اسلام علیکم میرے پیار اسی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک تھاک ہے اور انجوئے کر رہے ہیں اپنے لائف کو سو ویوورز یہاں میں بنا رہی ہوں بینگن کے چپس اور کچھ لوگ اس کو بینگن کے پکوڑے بھی کہتے ہیں لیکن بینگن کے چپس کہتے ہو اس کو بہت ہی اچھے ہوتے ہلتھی ہوتے ہیں اور یہ میں بنا رہی ہوں امی کے لیے بیسکلی میں کیچن میں آئی تھی چائنیز بنانے کے لیے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بنانے کا ارادہ کیا تھا چائنیز لیکن امی کو بھوک لگی ہوئی تھی اس کو بنانے میں تھوڑا ٹائم تھا یہ سارا کچھ بھی اسی طرح پڑھا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں اس کی ریسی بھی شیئر کرنے والی ہو تو وہ بھولی کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے صدر چلو پہلے پہلے میں نے پانچ منٹ کے اندر ہی ان کو کٹ کے فوراں سے بیسن لگا کے میں ان کو دے دیتی ایک تو شگر کے مریض کے لیے یہ اچھے بھی بہت ہوتے دوسرا یہ کیلشم کی کمی ہے اس کو دور کرتے ہیں سوری کیلشم نہیں آئرن اس میں بہت ہوتا ہے میں نے بھی کھانا بتاثنر کرتی ہوں میں نے یہ بنائے اور امی ابو کھ دیائی اور ساتھ میں اپنی آگے ریسی پی سٹارٹ کر دی ابھی میں امی اس میں چائنیز سٹارٹ سے پک گھنک جہوں تھی goat یہ mans اور پھر دی گوہ چائنیز بانوں پھر Basque بیڑے میں چائنیز بھلاو پھر ہےی ج regulations سٹارٹ میں شروع کرنے لگ ہوں اور آپ کو دکھاتی جاؤنگی پھر دوم Rzt حال ساتھ آپ باتیں کرتی جاؤں گی تو دیکھتے ہیں یہ مثال آئرنے والی کٹنگ کا ہوتا ہے کٹنگ بھی اسی لئے میں آپ کے سامنے کرنے لگیں ویسے آرام سے آپ بیٹھ کے کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا پنکھے والی تھنڈی جگہ پہ روم میں بیٹھ کے آپ ساری ویجیٹیبلز کٹ کر لیں تو اس کے بعد سارا کام ایزی ہو جاتا ہے یہاں تو میں نے بلوگ بنانا تھا اس وجہ سے یہاں پہ کچن میں گاڑیو آپ کے ساتھ ہی اور اتنا زیادہ میں نے بنایا بھی نہیں ہے میں نے ہاف کے جی چاول جو ہے نا اس سے بنایا ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی سبزیاں جائیں گی تو اگر آپ نے ون کے جی تو نوملی گھر میں بنتے ہی ہے ون کے جی رائس ہم لیتے ہیں تو پکاتے ہیں تو پھر اس میں اسی حساب سے اس ویجیٹیبلز جاتی ہیں یہاں میں آلو کٹ کر کے رکھنی ہوں ٹھیک ہے ان کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا ہے ویسے آپ کی مرضی ہے ان کو بلکل باریک دوسری طرح سے بھی کٹ سکتے آلو اپشنل ہوتے ہیں اپنی مرضی ہے اس میں ایڈ کریں نہ کریں لیکن یہ ویجیٹیبلز رائس ہیں تو اس میں یہ ایڈ کر لیں تو اچھا ہی ہے اس کے ساتھ ہی میں دکھاتی ہوں آپ کو سب سے پہلے میں نے چاول بوائل کرنے ہیں پانی میں نے رکھ دیا تھا بوائل کرنے کے لیے اور جو ہی پانی گرام ہوگا چاول میں نے بھی گوئے تھے اور ابھی میں نے ان کا پانی نہیں چوڑ لیا پہلے میں یہ ایڈ کروں گی کیونکہ یہ فرائی کرتے وقت جوی نا کا کچھے رہتے ہیں اس وقت پگتے نہیں تو جب چاول بوائل کردے تو ہم نے آلو ایڈ کر دیں اور ایڈ کروں گی اچھا ہم نے یہ پراؤنس دیئا ہے اور میں ایڈ کروں گا چکن میں دار دی ویجیٹیبلز آلو رائس میں اس میں اس میں پراؤنس اور میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا آلو آلو کیونکہ گلنے میں تھوڑا سا ٹائم ٹکائیں گے جب چاول گل جائیں گے اور ساتھی آلو بھی گل جائیں گے اور جو مٹر ہیں وہ بھی میں نے بھی ایڈ کر دینے کیونکہ وہ بھی جو نا اسی طرح سے فرائی ہوتے ہوئے اگر ہم ڈالیں گے دوسری سب جگہ ساتھ تو وہ نہیں گلیں گے تو یہاں ہم نے چاول بوائل کرتے ساتھی شورٹ کٹ کرو آپ ان کو الگ سے بھی بوائل کر سکتے مطلب آلو الگ سے بوائل کر سکتے ہیں اور مٹر جو نا یہ دونوں الگ بھی کسی برطن میں بوائل کر سکتے ہیں لیکن میں شورٹ کٹ اور ایزی وے آپ کو بتا رہی بہت ہی جلدی اور برطن بھی کم گندے ہوں گے اور ہمارا کام بھی جلدی سے ہو جائے گا ساتھ میں باقی سبزیاں بھی میں کاٹ رہی ہوں اور پرونز بھی میں نے بوائل کرتے ہوئے چاولو کے ساتھ ڈال لے لیکن یہ دو منٹ میں فوراں سے بوائل ہو جائیں گے اس لئے ان کو میں نے تھوڑا سا ٹائم بات ڈال لے جب ہم چولا بند کرنے لگے گے چاولو کو اتارنے لگے تو دو منٹ پہلے ہم نے اس میں پرونز ڈال دینے ہیں اور وہ فوراں سے ہی ایک دو با لائیں گے تو اس میں وہ ہو جائیں گے یہ ہمیں باریک باریک جو ہے نا کیرٹس کاٹ رہی دیکھیں کٹنگ بورڈ آئی یہ ایک بہت ہی کومن ہے شاپ سے مل جاتا ہے اس پہ کاٹنے ہیں یہ دیکھیں کتنا باریک کرتے ہیں ورنہ آپ نا اس کو یہ جو نیچے بورڈ ہے چوبنگ بورڈ اس پہ بھی کار سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ وی یہ والا کٹنگ بورڈ ہے جو میں نے آپ کو دیکھا ہے کٹر بلیڈ جو ہے اس کو اس پہ دو قسم کے بلیڈ لگے ہوتے ہیں ایک طرف زگزگ والا اور ایک طرف پلین یہ دیکھیں کتنی جلدی آسانی سے ہم نے احتیاط کے ساتھ اس پہ کیا اور یہ بہت باریک باریک کیرٹس ہمارے کٹ کے ریڈی ہو گئے بیسک چیز یہ ہی ہے کہ ہم نے اس میں جتنی ویجریبلز یوز کرنی ہوتی ہے وہ بہت ہی باریک کٹی ہوئی ہونی چاہیے اور ساری ہی اس بورڈ کے اوپر کٹی ہوں تب بھی وہ اتنی باریک کٹی ہوتی ہیں ویسے وہ اتنی باریکی سے نہیں کٹی جاتی اب ہم نے اس میں بندگو بھی ایڈ کرنی ہے بندگو بھی میں اتنی ڈون کے جو ہے نا فریش منگوائی تھی لیکن اندر سے اس کو جب میں نے کھولا تو یہ اندر سے پھر بھی حراب نکلی ہے اب اس کٹر بلیڈ پہ میں کروں گی اور دیکھنا کہ کتنی جلدی سے بہت ہی نائس لی اور نفیس ہو جاتی ہے اگر آپ سیلیڈ بھی بنا رہے ہیں تب ہی اس کٹر بلیڈ کو یوز کریں بہت زبدہ سیلیڈ بنتا ہے بہت ہی باریک سے بہت ہی اچھا سا اس میں کٹنگ آتی ہے دیکھیں کتنے اچھے نائس سی اس میں لچے دار سے بنے ہوئے بہت ہی باریک باریک یہاں بلکل چاول بوائل ہو رہے ہیں لاسٹ ٹیج پہ تو یہاں میں نے پرونز ایڈ کر دی اور ان کو تھوڑی دیر دو منٹ بعد ہم نے اس کو اتار لینا اور جا کے چھلنی میں چھان لینا اس کے بعد ہم نے ساری فرائز کرنی ہے سبزیاں 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 موسیقی موسیقی صرف و سبز سبز سازت میں سفرائی کر السی بے داری کریں پھلاوٹ نسل موسیقی 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 پیپر پاورڈر سالٹ باکی ہم نے مسائلہ باکی سرکہ سوس سویہ سوس اس کے بعد ایڈ کرنا ہے اس کو ہم نے دے دینا ہے دم یہاں پر سب چیزوں کو اچھے سمیس کرنے کے بعد دم دے دینا ہے ایک ھکٹی مسپون ہم نے اس میں ا sought کرنا ہے اپuses حرج جاند اگر آپا ہزاران خواج کی کیode میں بینئے ہیں میں نے کشائب ریسیسان ہے ایک ریسی پی ہاف کیجی چاول کی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے ایڈ کر لینا ہے اگر ون کیجی کرنا ہے تو انجز کے لبے کر لیے یہاں بھی ہر چیز ہم نے پرفیکٹلی مکس کر لی ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے اور آفٹر فائف منٹس ہم اس کو گھولتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنی پیاری حشبو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سمیل ہے اور بہت اچھی حشبو آ رہی ہے دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا حوشنما ہے اور میں ایک سٹیپ آپ کو دکھانا بھول گی تھی جب میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا تھا تو کیمرہ بند تھا اور مجھے یاد دی رہی تھی آپ کی مرضی آپ اس میں نہ بھی ایڈ کر لی لیکن ایڈ کلر زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا آپ نے ایڈ کرنا بلکل ہلکا سا تھوڑا سا ایک سیڈ پر میں نے ایڈ کیا اب اس کو مکس کروں گی تو یہ ڈبل ٹون میں آجے گا اس کا کلر بہت ہی مزے کہ یمی اور آپ نے لازمی ٹرائی کرنے ہے گرمی میں بہت ہی زبدہست ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو کھا کے بہت لائٹ سی اور ہیلتھی فوڈ ہے آپ دیجئے گا مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حفیظ اللہ لانے کے بعد دعوہ میں بہت ہی اچھے اور بہت ہی جانے ایزی ویسے میں دکھاؤں گی تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار رکھئے گا ہمیں بھی دعوہ میں یاد رکھئے گا اسی طرح دوبارہ سے میرے وڈاگ میں آئیے گا اور ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حفیظ اللہ رکھ بان فی ایمان اللہ ملتے ہیں نیکس فلوگ میں آئیے گا